اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم ویورز کے حال جالے ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کل سوماپا کی کچن میں بن رہا ہے مٹر کیمہ مٹر کیمہ بنانے کے لیے ہمیں کنشے کی ضرورت ہے ہم آئے آپ کو بتاتے ہیں جی تو ویورز جاں پہ ہمارے پاس ہے آدھا کلو چکن کا کیمہ ایک عدد ہم نے ٹوانٹر لیا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے چوب کر لیا ہے دو عدد ہم نے پیاس لیا ہے اور ایک عدد گٹھی لسن کی لیے اس کو ہم نے اس طریقے سے چوب کر لیا ہے آدھا کلو ہمارے پاس ہے مٹر کے دانے تو چلے بناتے ہیں ہم نے ہنڈیا جو ہے وہ چولے پہ رکھ دی ہوئی ہے اس میں ہم نے آئل بھی ڈال چکے ہیں اور ہم اس میں نمک بھی شامل کر چکے ہیں آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا کیمہ شامل کریں گے دو عمز کا پیاس کا ہے جو ہے وہ لسن اور پیاس کی پیسطے ہیں وہ شامل کر چکے ہیں ہم اس کو ہلکہ لکا بڑاونا پیاس کا پی Правا پیٹھ کریں گے دو عمز کا پیاسی ہے ہر ہم بھی نمک ہے آپ کا کیمہ بہت مزے کا بنے گا اچھے سے آپ کے مسالے بھونے ہوں گے پکے ہوں گے تو کھانے میں مزید لذت کا اضافہ ہو جائے گا دیکھیں ہمارا جو لسن اور پیاس کے پیسٹ ہے وہ اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا ٹیماتر کا پیسٹ شامل کریں گے ہم نے ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دیا جس میں ہم نے دو چمچ کھانے کے دہیں بھی شامل کیا ہے اب ہم اس میں اپنے نمک مرچ اور خلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم نے لال سرکھ مرچ کا شامل کیا ہے خوری سے ہم شامل کر رہے ہیں خلدی آدی چمچ نمک ہم پہلے ہی شامل کر چکے ہیں اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑی تو ہم اور نمک شامل کر دیں گے اب ہم اس کی مسالے کی بنائی کرتے ہیں دو سے تین مینٹ جی تو دو سے تین مینٹ ہم اس کی بنائی کر چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے مٹر شامل کریں گے یہ دیکھئے مٹر شامل ہو چکے ہیں اب ہم اس کی بھنائی کریں گے پانس سے چھے مینٹ پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا جو سائنن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ماشا لب بہت مزے کی خشبوع آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کلسوم آپا کچن کو دیجئے اجازت کرنے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ